بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ سب کو میری طرف سے رمضانم اپارے آج کے ویڈیو میں میں بہت کچھ بتانے والی ہوں تو یہ اسکیپ نہ کریں اگر آپ نے اسکیپ کر دیا تو کچھ نہ کچھ کھو دیں گے تو سب سے پہلے ہینڈ واش کس طرح کرنے ہیں مہندی لگانے کے بعد لڑکیاں ہمیشہ یہ کوسٹرنس کرتی ہیں کہ کس طرح ہمیں ہینڈ واش کرنے ہیں کس کے تھرو کرنے ہیں کہ کلر آپ کی خراب نہیں ہو وہ بلکل ویسے کی ویسے ہی رہے جو مہندی کی کون کی کلر ہوتی ہے مہندی ریموف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میتھرڈ آپ مجھے بتائیں تو اس ویڈیو میں میں نے وہ میتھرڈ بھی آپ سے شیئر کیا ہے اور مہندی کی کلر کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے تو آج کی ویڈیو بہت مزیدار اور بہت انٹرسٹنگ اور بہت کچھ سکنوں کو ملے گا تو کائنڈلی اس ویڈیو کے سکپ نہ کریں آج جو ڈیزائنس میں نے بنای ہے بہت ہی بارک مہندی سے بنای ہے لیکن پھر بھی میرے کلر اتنے ہی خوبصورت آیا ہے جو میں نے اپلائی کیا ہے جو جو میں نے کیا ہے وہ سارے چیز میں اس ڈیٹیل میں بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے افراس مہندی کون لیا ہے مہندی کے کون بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور یہ ڈیزائنس میں بہت بارک لی لگا رہی ہوں بارک لگانے کے باوجود بھی بہت پیارا کلر آیا ہے اور لڑکیں مجھے کہہ رہی تھے کہ آپ ہی ایت مہندی ڈیزائن کے سمپل ڈیزائن شیئر کریں اور بہت ہی خوبصورت اور ایزی اور لائک ایرپک اور بارک ڈیزائن سے مکس ہو تو لائک یہ کاشی مہندی ڈیزائن کمپلیٹ تو میں نے کہہ نہیں سکتی ہوں لیکن تھوڑا سا ویریشن ہے اس میں اور کچھ ڈیزائنس میں آپ پر پک اپ کی ہوں کچھ ایرپک پک اپ کیا ہے سب کو جوائن کر کے سب ایلیمنٹس کو جوائن کر کے ایک ڈیزائنس میں نے کریئٹ کرتے ہیں اور رہی بات مہندی کون کی مہندی کون کون سے آپ یوز کرتے ہیں تو مہندی کون ہماری اپنی ہے افراس مہندی کون اگر آپ انٹرسٹڈ ہے بائی کرنے میں تو مجھے انسٹرگرام میں فالو کریں وہاں پہ ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ کا انسٹرگرام نہیں ہے تو آپ مجھے ایف پی فیس بک پہ بھی فالو کریں وہاں پہ مجھ سے کوشنز کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں انسٹرگرام کے لنک فرسٹ کمنٹ میں آپ کو مل جائے گی اور ایف پی کی ٹائٹل جو ہے افراس مہندی ریزائن آج رمضان کا تیسرا دن ہے تو مجھے مہندی تو لگانی نہیں تھی لیکن اتنی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں میں ہی لگا لیا نہیں ہاتھوں میں لگا کے آپ سے شیئر کیا کیونکہ اید کے دوران میں مہندی بلکل بھی میرے پوسیبل نہیں ہوتا لگانا کیونکہ ہمارے کلائنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ چان رات میں پورا دن 24 آر تو میں بیزی رہتی ہوں پس ایک بات کہوں فرنڈز آپ کے کمنٹ اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے ٹرسٹ می اور جو گرڈز مجھے پریکٹس کر کے میں مجھے ٹیک کرتی ہیں مجھے شو کرتی ہیں پکچرز مجھے سینڈ کرتی ہیں انسٹرگرام میں تو ٹرسٹ می مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو میں محنت کر رہی ہوں آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر میری محنت ایسا لگتا ہے کہ رنگ لائیے اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور اپنے بینیفیٹ بھی اٹھائیں اور جس طرح آپ مجھے شو کرتے آ رہے ہیں ڈیزائنس وغیرہ ساری گرڈز وغیرہ اس طرح کریں لیکن رمزان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہیں سب آئی تھیں کیونکہ اس میں مہندی کی پریکٹس بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور لبزان کا مہن ہے عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو بالکل عبادت زیادہ سے زیادہ کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں اچھی سوچ رکھیں اور سب سے مین انپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈسارٹ نہ کریں اپنے جانتے ہوئے کسی کا دل نہیں دکھائیں اگر آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں بکار سکتا اور اللہ پر ٹرسٹ رکھیں جو آپ کو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں اور مجھے دعاوں میں ضروریات رکھیں اور سب کو بہت خیال رکھیں باتیں کرتے کرتے ہیں یہ کتنی ساری ریزائنس میں ہے لگایا چکی ہو تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا باریک اور تھین میں لگا رہی ہوں لیکن جہاں تھیک کرنے کی باری آتی ہے تو ہم وہاں پر تھیک کرتے ہیں لیکن ہر جگہ ہم تھیک نہیں کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ ڈیزائنس بہت زیادہ چیپ لگے گی کنجسٹرٹ لگے گی تو کچھ جگہ ہم باریک لگائیں گے اور کچھ جگہ ہم تھیک لگائیں گے تو یہ آپ ڈیزائنس اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اینڈ میں سکرین شوٹ لے کے سے رکھ لیں اور ایت میں جب آپ لگانا چاہیں چان رات میں تو آپ یہ ڈیزائنس اپنے ہاتھوں میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سیمپل ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بس یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں فنیشنگ ہونی چاہیے اور بہت باریک لگی ہوئی ہے تو کوشش کر دیں کہ جب یہ ڈیزائنس لگائیں تو تھیک نہ لگائیں کیونکہ اگر آپ تھیک لگائیں گے تو آپ کے ڈیزائنس جو ہاتھوں میں ایک تو میری ہاتھ بیتنی چھوٹھی پتلی ہے تو اس میں پورا کور اپ ہو جائے گا اور جو سپیس رہتی ہے تھم سائیڈ پہ تو وہ سپیس نہیں رہے گی تو پھر وہ کنجسٹر اور چیپ لگے گا تو کوشش کر دیں باریک لگائیں اسے تھیک نہ کریں اگر جس کے ہاتھ چھوٹے ہیں لائک چائلڈ کے ہینڈ پہ تو اس میں سے ایک آکھ سٹیپ جو ہیں آپ اسے ریموف کر سکتے ہیں سکیپ کر سکتے ہیں چھکے اور آپ کو غیس معلومت ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ رمزانوں میں زیادہ سے زیادہ آپ سے اید مہندی دیزائن سیمپل دیزائن شیئر کروں کیونکہ اید میں موسٹلی ریسٹ لگائے چاہتی ہیں تاکہ میں فل ہینڈ نہیں لگائی جاتی ہیں تو کوشش ہی کر رہی ہوں ریسٹ سائٹ پہ یا ریسٹ سائٹ پہ آپ کی دیزائن شیئر کروں موسٹلی لڑکیاں مستک یہ کرتی ہیں کہ آپ کی پام سائٹ پہ یا اپر سائٹ پہ مہندی اچھی لگاتی ہیں لیکن فنگرز میں آکے گر بر گر دیتی ہیں ٹھیک ہے فنگرز موسٹ انپورٹنٹ ہے اگر آپ کسی مہندی آرٹسٹ کو دیکھنا چاہئے کہ اس کی مہندی کتنی خوبصورت ہے آپ فنگرز کے دیزائنز دیکھ کے آپ گیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا لگا سکتی ہیں یا نہیں کیونکہ فنگرز میں دیزائنز لگانا ایک سب سے بڑا آرٹ ہے اگر آپ نے فنگرز میں اپنا پولر ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں میک اپ کی پرائیڈل میک اپ کی تو مجھے کانٹیک کریں ٹھیک ہے لیکن اس کی لئے مجھے موڈل چاہیے تو اگر آپ میں سے کوئی موڈل بننا چاہتا ہے تو مجھے انسٹرگرام پر کانٹیک کریں اور پکچر سینڈ کریں جس کا مجھے سوٹی پر لگے گا تو میں اسے ہائر گر لوں گی اس کے علاوہ اگر یہی کوسٹن آئے کہ آپ کہاں رہتی ہیں تو میں پاکستان میں کراچی میں رہتی ہوں کیونکہ انڈیا کے لوگ بھی میرے چاہنے والے ہیں اور وہ لوگ میری بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں تو میں ریٹ کرتی تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں سے ہیں انڈیا سے بھی ہیں کچھ ادیش سے بھی ہیں اس کے علاوہ ایسٹیو کنٹری سے بھی ہیں سعودیہ سے بھی اچھے خاصے ہیں لیکن پاکستان کے بعد جو ہے رینج میں جو آتی پرسنٹری جو بنتی ہے وہ انڈیا کی ہیں انڈیا کے لوگ آپ سب کو میرا سلام گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یا تک کے دیسائنس تو پریس تھمز اپ کیونکہ اتنی محنت کرتی ہیں آپ سب کے لیے تو اتنا تو بنتا ہے کہ ایک لائک کا بٹن کلک کرنے میں آپ کو کچھ نہیں جاتا تو ایک لائک کا بٹن کلک کر دیں ہاں اگر آپ لائک کا بٹن کلک کر دیں گے تو میری لئے فائدہ ہو جائے گا اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ میری کوئی لیٹسٹ ویڈیو آئے تو آپ سے شیئر لازمی ہو جائے تو کرنی سبسکرائب کے لابہ میری جو فرینڈز میری سبسکرائبر میری ویور جو ہیں کلک کر دوں گی رمضان میں ہی اپلوڈ کر دوں گی میری یعنی ٹرائی یہی رہے گی لیکن آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ جیسے میں فری ہوں گی تو ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کر لوں گی کیونکہ یہ سب ڈیزائنز میں پہلے ویڈیو بنا لیتی پھر بعد میں میں وائز آور کرتی ہوں لیکن کلکہ مجھے رات میں بیٹھ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے جیسے کہ جند رمضان ہیں تو اس میں تھوڑا سا بیزی رہتے اب بات آتی ہے کس طرح سے ہینڈ واش کرنا ہے آپ کلر بھی خراب نہیں ہو اور مہندی کلر اسٹین رہے آپ ٹیپ وارٹر یوز کریں ٹیپ وارٹر ریموف آٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے ہینڈ کے ریموف کر لیں اس کے علاوہ شارپ نائف فیوز نہیں کیجئے گا ٹھیک شارپ نائف فیوز نہیں کرنا ہے کیک نائف فیوز کرنا ہے دیکھیں میں کس طرح لے جا رہی ہوں اور اس کے پر آپ فنگر کے ریموف آٹ کر لیں اور یہ دیزائنس تو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا مجھے مہندی رکھنی نہیں تھی تو میں نے جیسی لگایا اور ویسے ہی میں واش کر لیا تاکہ کلر زیادہ نہیں آئے اور یہاں پہ میں سوپ یوز کر رہی ہوں ہینڈ واش میں نے یوز کیا ہے تاکہ جلدی سے ریمووو ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آئے ہے فائی ڈو ٹین منٹس میں نے مشکل سے رکھ ہے تو بہت خوبصورت کلر ہے ہماری مہندی کے کون بہت اچھی ہے کلر بہت اچھا دیتا ہے کافی لاغ ٹیم تک کرتے اگر آپ کے مہندی کون اچھی نہیں ہے تو آپ یہ کام کر سکتے کہ مہندی لگے وے میں وکس لگا لئے یہ تو میں نے ریموف کر لیا مہندی لگنے کے بعد میں نے ریموف کر لیا لیکن ساری گئیس لیکن آپ مہندی لگنے کے بعد جب ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد آپ وکس اپلائی کر لیں جو لڑکیاں میں نے انجیکشن ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا وکس اپلائی کر لیا مہندی لگنے کے ڈرائی کرنے کے بعد اور یہ پاکستانی پرائیس مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ایتنگ 250, 300, 400 کے پر مل جائے گی تو میں ہاں پہ ٹیشیو سے ریموف کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے اوپر مسترٹ آئی لگانا ہے جو میں نے کہا تھا کہ ریموف کرنے کے بعد آپ یہ بر کر سکتے ہیں جب آپ وکس لگانا بھول گئے ہیں تو مسترٹ آئی لیں اپنے ہاتھوں میں ٹھیک ہے 5-6 ڈرائپس لے لیں آپ اپنے ہاتھوں میں اور جس میں مہندی لگی ہوئے آپ اسے اپلائی کر لیں آپ دیکھیں اپلائی کرنے کے بعد تھوڑی سینے کلر تھوڑی سی ڈرک ہو جائے گی آپ کے اسی ویڈیو میں ہی آپ کو لگے گا آپ گوھر سے دیکھیں یہ دو ٹرک ہے یہ دو ٹرک آپ اپلائی کریں آپ کی کلر بہت اچھا آئے گا اگر نہیں آئے تو پیسے واپس جسٹر جوکی ایکچولی یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں جو ایکسپیرینس کرتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں جس کا جو ریزرڈ نہیں آتا میں شیئر نہیں کرتی ہوں تو مجھے ضرور بتائیں کہ کسی لگی ویڈیو اب مجھے اجازت دیں اگر ویڈیو پسن ہے تو پلیس لائک کر دیں ٹینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیار لکھیں مجھے دعاوں میں آتھ رکھیں مجھے دعاوں میں آتھ رکھیں مجھے دعاوں میں آتھ رکھیں